محمد عامر پاکستانی موجودہ بولرز کا سردار ہے مانا کہ عامر نے چار سال تک پاکستان کے لیے کرکٹ نہیں کھیلی لیکن اب بھی محمد عامر کے پاس اتنی قابلیت ہے کہ ٹیم میں واپس آسکے محمد عامر شاہنشاہ افریدی نسیم شاہ اور حارس روف سے کہیں زیادہ اچھا بولر ہے عامر آج بھی پاکستانی ٹیم میں آسانی سے جگہ بنا سکتا ہے محمد عامر میں ابھی بھی کرکٹ باقی ہے شاہد افریدی نے محمد عامر کو اپنے داماز سے بھی اچھا بولر تسلیم کر لیا جبکہ پاکستان کے ایک اور لیجنڈ وکار یونس نے بھی کہہ دیا کہ شاہین اگر بالنگ سیکھ نہیں ہے تو محمد عامر سے سیکھو محمد عامر نے تمام پاکستانیوں کی غلط فہمی دور کر دی بتا دیا کہ یہ ہوتی ہے کوالٹی بالنگ جس بالنگ کا شاہین صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے دنیا کا کوئی بھی بیٹر آ جائے محمد عامر کے سامنے ڈیفینسیف ہی رہتا ہے اتنے سال گزر جانے کے باوجود بیٹر محمد عامر کا طور ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے بابر آزم ہو یا پھر محمد رزوان ہو یا پھر مارٹن گپٹل ہو کوئی بھی محمد عامر سے پنگا نہیں لے سکتا محمد عامر کے پاس اب بھی شاہین سے زیادہ سپیڈ شاہین سے بہتر دماغ اور شاہین سے بہتر سونگ ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا محمد عامر پاکستانی ٹیم میں واپسی کا ارادہ رکھتا ہے اماد وسیم نے شاہین کو کیا کہہ ڈالا کیا اماد وسیم تیار ہے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے اور کیا محمد عامر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے ٹیم کا حصہ ہوگا یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوڑی ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں محمد عامر نے آخری بار جب پاکستانی ٹیم میں واپسی کا ارادہ دکھایا تو بول دیا گیا کہ دوبارہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو دوبارہ اپنی پرفارمنس دکھاؤ جس پر محمد عامر نے کہا ایسی بات آیا تو نہیں آتا ٹیم میں واپس کیا آپ بھی محمد عامر کو یہی کہا جائے گا کہ پرفارمنس دکھاؤ لگتا ہے غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی اب پتہ نہیں شاید افریدی اور وکار یونس نے یہ بیان خود دیا ہے یا پھر دلوایا گیا ہے محمد عامر کو جن سیلیکٹرز اور چیئرمن سے مسئلہ تھا وہ تو خود ایک مسئلہ بن گئے اس لیے آپ محمد عامر کو ٹیم میں واپسی کی راہ لے لینی چاہیے کیونکہ یہ آخری موقع ہوگا ٹیم میں واپس آنے کے لیے اس ورڈ کا میں تمہاری ضرورت ہے ایک بار پھر ہیرو بن جو اس قوم کے کیونکہ شاہین نسیم شاہ اور حارس رعوف آئے دن انجرڈ ہوئے رہتے ہیں ایسے میں پاکستان کے پاس کوئی اچھی آپشن نہیں جبکہ عماد وسیم نے بھی ٹیم میں واپسی کا گرین سگنل دے دیا ہے شاہین کو عماد وسیم نے شاہین سے اس پی ایس ال کے ختم ہونے کا ٹائم مانگا تھا کہ جیسے ہی یہ ٹورنمنٹ ختم ہوگا جسے پاکستانیوں کو میسیج گیا کہ عماد وسیم ہی ہے جو پاکستان کے میڈل آرڈر کی کمی کو پورا کر سکتا ہے پاکستان کو اس ورڈ کاپ میں ایسی ٹیم بنانی ہوگی جو کسی کو نہ چھوڑے سب کو اپنی انا سائٹ پر رکھ کر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا محمد آمر پاکستان کے فاس بولنگ کی کمی کو دور کرنے اور عماد وسیم کو آر راؤنڈر کی کمی دور کرنے کے لیے ٹیم میں واپس آنا ہوگا اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا محمد آمر اور عماد وسیم کو اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لینی چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رائے سے اہگاہ ضرور کریں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں